بڑے ایسے جانور کی بات کریں گے جو کہ بہت ہی انچی اور بہت ہی لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ برف والے اور تھنڈ محول میں بھی رہ سکتا ہے جی ہاں ہم بات کریں برفانی تیندوے کی اور یہ جو برفانی تیندوہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلند چوٹیوں پر بھی چڑھ سکتا ہے اور جناب اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ منفی چالیس درجہ حرارت برداشت بھی کر سکتا ہے ایسے چھلانگ لگا سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت لمبی چھلانگ اور آج ان کا عالمی دن بھی منایا جا ہے آج ان کا عالمی دن بھی منایا جا ہے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کیونکہ ان دن کے منانے کے مقاسی تک ہم بات کریں تو ان کا تحفظ ہوتا ہے کچھ انڈینجرڈ سپیشیز ہوتے ہیں اور ان کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان میں برفانی تیندوے کہاں پائے جاتے ہیں آج ہم اس کی بات کریں کہ جو زبردست فٹیج ہے یہ اتنے زبردست شارٹس ہیں سپیکٹیکلر ویوز میں مہران ہوں کہ کیسے اتنے زبردست ویجولز ہمارے ہم تک پہنچ گئے ہماری ٹیم نے کام کی ہے ہماری ٹیم کو کریڈٹ جاتے ہیں اسیس کا بھئی اور دیکھیں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی خصوصیت رکھی ہوتی ہے ان کی سکن کچھ ایسی ہے کہ وہ اتنے برف والے محول میں آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اس طرح سے نہیں گزار سکتے جتنا اس درجہ رہاں وہ گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ ایسے موسم کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے تب ہی تو یہ ٹھنڈ محول میں رہتے ہیں اور برفانی تیندوے کے جب ہم بات کرتے ہیں اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں انسانی جسم سے اگر مقابلہ کرنے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم اس وقت چلا بھی رہے ہیں سکرین پر کے کتنے بال ہوتے ہیں اور بیسیکلی ان کیا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے آج ہم کیونکہ ان کے عالمی دن سے مطالق ہم نے ذکر کیا تو پاکستان میں کتنے برفانی تیندوے موجود ہیں اگزیکلی کہاں پر موجود ہیں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہمیرا آئیشہ آپ منیجر ہیں وائل لائف ڈی 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 ایف بہت شکریہ ہمیرا آپ کے وقت کا تو اتھوہ سب پلیز بتائیے گا پاکستان میں برفانی تیندوے کتنی تعداد میں موجود ہیں اور یہ واقعی اتن خاص نسل ہے اور ہم انہیں انڈینجرڈ سپیشز میں کلاسفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی بہت شکریہ اسلام علیکم اور آپ کے شو کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ سنو لپرڈ ڈے کے حوالے سے آج اس خاص پیٹ کو آپ نے اس میں شامل کیا ہے تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جو جانوروں کے تحفظ سے جو اس طرح سے اسوسییٹڈ ڈیز ہوتے ہیں وہ منانا اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کانزورویشن ان کے تحفظ سے جو منصدق جو میسج ہوتا ہے اس کو کنوے کرنے میں ہم کردار ادا کرتا ہے اور سنو لپرڈ یہ دن بھی جو ہے یہ دراصل یہ دیز جو اکٹوبر کو منایا جاتا ہے یہ ان بارہ ممالک کی ایک پلیچ کو بیسیکلی ریکال کرتا ہے جہاں پر یہ سنو لپرڈ پایا جاتا ہے تو سنو لپرڈ جو ہے ایشیا میں یونیک ہے اور ایشیا کے اندر جو ہے یہ جو بارہ ملک ہیں یہ ان میں پایا جاتا ہے اور پاکستان کچھ قسمتی سے ان میں سے ایک ملک ہے پاکستان میں لپرڈ کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں اور سنو لپرڈ ان میں سے ایک ہے اور اس کی جو تعداد ہے چونکہ یہ الیوسیف ہے آپ نے خود کہا کہ یہ بیگ کیٹ ہے جو کہ پہاڑوں میں اس کو گوست آف ماؤنٹینز کی کہتے ہیں تو اس کی تعداد ابھی تک پتا نہیں ہے لیکن ایک مختار تندازہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بارہ ممالک جو اس کی رینج کرتا ہے یہ کوئی 1.8 ملین کلومیٹر سکوئر ایریا پر اس کا تقریباً حیب کیٹ پھیلا ہوا ہے اور کوئی لگ بگ 3500 سے 7000 کے قریب پل تعداد ہے اس کی اور پاکستان میں جو جی سلاپ ہے جو کہ اس کا گلوپل ایلائنس ہے اس کے جو فگرز جو منشن کرتے ہیں وہ کوئی 200 سے کوئی 400 کے قریب انڈیویجولز جو ہیں وہ اس کے پائے جاتے ہیں اور یہ ولنریبل ہے جو ایک آئیو سی این کی مرویجہ لسٹ ہے جو کہ جانوروں کے تحفظ کی حوالے سے ان کی کانسرپریشن کا سٹیٹس بتاتی ہے تو جس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بھی ماتنیت کے خطرے سے جو ہے وہ دو چار ہے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو باقی 12 ممالک ہیں ایشیا کے اندر اس کو جو خطرات درپیش ہیں وہ تقریباً ایک ٹھیک اچھا ہمیرہ سیمہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال موسم تبدیل ہوتا ہے موسم میں تبدیلی پائی جاتی ہے تو پاکستان میں یہ جو برفانی تیندھوے ہیں منفی 40 ڈگری برداشت کرنے کی نیا عادت ہے لیکن پاکستان کا جیسے موسم بدل رہا ہے تو اس بدلتے موسم کے ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں میرے بڑا اچھا سوال کیا ہے کلائمٹ چینج جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو درپیش مسائل میں سے ایک ہے اس وقت ہم دو کرائیسز فیس کر رہے ہیں ایک تو گلوبل پینڈمک ہے جو آپ کو پتا ہے کہ بھی وائیڈ لائف ٹریڈ سے لنکت ہے اور وائیڈ لائف کی جو ان ریگولیٹڈ مارکیٹس ہے اس سے انشنیٹ ہوئی ہے جبکہ کلائمٹ چینج بھی اتنا بڑا کرائیسز ہی ہے لیکن چونکہ یہ سلولی ان سٹیڈیلی امرج کر رہا ہے تو شاید اس کی سویرٹی ہم اتنا فیس نہیں کرتے اب سنوال اپر ایک بڑا جو ہے وہ خاص جو ہے وہ کیس ہے کلائمٹ چینج کے ناظر میں دسکاس کرنے کے لیے کیونکہ جب ہم کلائمٹ چینج کا کسی بھی قدرتی محول کے اوپر یا کسی جنگلی حیات کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں تو ہم دو چار چیزوں کو مدنظر رکھے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو جاندار ہے یہ کتنا سنسٹیو ہے کلائمٹ چینج کے امپیکٹ دیکھتے ہیں اب تو وہ محول کی تبدیلی کو جو ہے وہ فوراں جو ہے اس سے جو ہے وہ امپیکٹ ہو جاتے ہیں کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے پھر ایڈپٹیشن کپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ کچھ جانور جو ہے کہ کچھ جاندار جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس تبدیلی کے حساب سے ڈھال لیتے ہیں اور اس کے پاتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپوریر کتنا ہوتا ہے کہ اچھا جی اگر تیمپریچر بڑ یا کم رہا ہے تو اس کا اس پرٹیکلر سپیشیز پہ کتنا ایکسپوریر ہے میں آپ کو یہ تینوں چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ سنو لپرڈ کے کیسے میں یہ ساری بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں پھر کس طرح سے ٹائمیٹ چینج سے جو جڑے ہوئے ادر فیکٹرز ہیں جیسے جو سنو لپرڈ ہیں یہ طرح سر پایا جاتا ہے ایلپائن ایریاز میں جو کہ ٹری لائن سے اوپر ہوتا ہے لیکن جب پہاڑوں پر بڑا فگلے گی تو یہ ہوگا کہ ٹری لائن اوپر چلتی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماؤنٹین حیبیٹیٹس جو تھے جو پہلے جہاں پر جہاں پر ایکسیسیبیلیٹی نہیں دی لوگوں کی وہ وہاں پر جائیں گے تو ایک تو اس کا حیبیٹیٹیٹیشن کا فتر ہے اسی طرح سے پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو سرائیول کو جو سب سے بڑے جو ایشوز ہیں اس کا جو پسادم ہے مقامی آبادیوں کے ساتھ کیونکہ جن ہیبیٹیٹس میں یہ رہتا ہے ایون پاکستان کے کے لئے تو ساٹ پرسن سے زیادہ اس کا ہیبیٹیٹ ہمارے گلگت بلکستان والے ریجن میں پایا جاتا ہے جو کہ پرمیری آپ کی جو ہے لائف سٹاک ریڈنگ اور ہرڈنگ پر ڈیپنڈنٹ کمیریٹیز ہیں تو انہی پیسچرز میں جہاں پر وہ اپنی لائف سٹاک کو چڑھاتے ہیں وہی سنو لیپرڈ امومان اپنی پریپیس پر کمی ہونے کی وجہ سے پریپی کرتا ہے ایسے انسیدنٹس ریپورٹ ہوئے ہیں ہمارا صرف ریسنٹلی گلگت بلکستان مقامی آبادی کی طرف سنو لیپرڈ کا آنا جی جی یہ one of the persistent threats ہے سنو لیپرڈ کی survival کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان بارہ ممالک میں جہاں پر سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مقامی آبادیاں ان خاص طور پر پیسچرز میں ڈیپنڈنٹ ہوتی ہیں اپنی لائف سٹاک کو جو ہے وہ بچھرنے کے لیے جاتی ہیں اور سنو لیپرڈ جو ہے چونکہ وہ عمومن یہ وفر زونز ہوتے ہیں جہاں پر اور وہاں پر جو ہے یہ پھر کمیونٹی سے ان کا تسادم ہوتا ہے جب یہ ان کے پریے کرتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو اپنا قدرتی شکار ہے وہ بھی جو ہے وہ کمی سے دوچار ہے پھر جو دوسرا مسئلہ سنو لیپرڈ کو ہے وہ پوچھتی ہے جو اس کی غیر قانونی شکار ہے اور اس کی غیر قانونی تجارت ہے وہ کی ایک اپ فرنٹ ایشو ہے اس کی جو ہے وہ جو اس کو خطرات تردیش ہے اس کے سربائیبل کو اس کی اکراس درینج بھی یہی وجہ ہے کہ سنو لیپرڈ کانزرویشن کا جو پرمیسپل ہے ریسرچ کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کا کور جو ابجیکٹب ہے وہ مقامی آبادیوں کے ساتھ مل کر کے ہی اس کے تحفظ کی اس کے ہیبیٹائٹ کے تحفظ کی اور اس کے پری بیس کی تحفظ کی اراؤنڈ بلکل صحیح بہت شکریہ ہمارا ساہبہ ساتھ موجود تھی آپ اور سنو لیپرڈ کی سے مطالق ہم آج گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں دو سو سے چار سو سنو لیپرڈ موجود ہیں لیکن ان کا تحفظ کریں بلکاز یہ انڈینجرڈ سپیشز میں کلاسیفائے ہوتے ہیں